اس وقت میرے ساتھ چودری زہیر جو ایکس منسٹر بھی ہیں میں ان سے بات کروں گا کل کیونکہ دفعہ ایک سو چورتالیس بھی لگ چکی ہے اور دو بجے خان صاحب نے ریلی کا بھی اعلان کیا ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام جی خان صاحب نے ریلی کا اعلان کیا ہے تو ہر صورت اگر وہ حکم دیں گے تو ریلی نکلے گی دوسری بات یہ ہے کہ فاشسٹ حکومت ہے یہ اور انہوں نے ہمیشہ ایسی بات کرنی ہے ہماری ریلی کا روٹ اور ہے پچھلی دفعہ بھی اور روٹ دینے کے بعد پھر موکر گئے تھے تشدد کیا ہمارے بند ایک بہت ہی قیمتی کارکن کو انہوں نے شہید کیا اور یہ اس طریقے سے ان ہتھکنڈوں سے جو آج جمہوریت پروان نہیں چڑتی اب لوگ تیار ہو گئے ہیں اور خان کی ہی چلے گی اور خان ہی چلے گا اس ملک میں اچھا مجھے بتائیں زلے شاہ کو لے کے جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے فات چودر صاحب ہی یہاں پہ مجود نہیں تھے پھر خان صاحب کی اوپر بھی تو اس حوالے سے کیا کہیں گے انہوں نے اب تک تقریباً اسی جو ہے نا ایف آئی آر نے خان صاحب کے خلاف کاٹی ہیں ان میں سے ایک بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اسی طرح یہ جو قاسمی ہے یہ ایٹی تھوان فرس جو ہے اس کی بھی کوئی حصیت نہیں ہے جھوٹ نظر آ رہا ہے اور غلط نظر آ رہا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں اس قسم کے ایف آئی آر دینے کے بعد خان پاکستان کا ہے پاکستان میں ہے اور پاکستان میں رہے گا اور پاکستان کی لڑائی لڑے گا انشاءاللہ کل مریم نواز صاحبہ نے اپنا جو ہے وہ سیاسی جلسہ بھی کیا تھا فیصلہ باد میں اس حوالے سے کیا کہیں گے بہت ساری وہاں پہ باتیں بھی ہوئیں پھر آج آڈیو بھی لیک ہوئی مریم نواز ویسے اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمنٹ کیا جائے کیونکہ اس کی زبان جو ہے نواز بد زبانی کی حد تک آگئے آگئی ہیں اور اس سطح پر تو ہمارا کوئی بھی جو ہے نا بھر کر بھی جانا نہیں چاہتا جو تون تڑک کی جو اس نے تکاریر شروع کی ہیں کسی وقت شاید اس کا جواب دینا پڑ جائے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کی فیکٹریے لگائی ہوئی ہیں اور لوٹ کے سب کچھ لے گئے ہیں نہ اس کا کوئی کاروبار ہے اور ایمن فیلڈ کے جو اس کے نام کی جو جائیدات ہیں وہاں پر دیکھیں ارب ہار ڈالرز کی ہے وہ وہ کہاں سے آگئیں کوئی کام ہے کوئی فیکٹری ہے اس کی اس کے شوہر کی کوئی فیکٹری ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ اس کو عقل دے دے بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا بہت شکریہ